السلام علیکم دوستو امید کا تانفیٹ فارڈ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آنے والے سیزن میں جو ہائیبرڈ اور نان ہائیبرڈ جو وریائٹیز ہیں ان کی وریائٹیز کی جو پرائیسز ہیں وہ حق کہاں تک جانے والی ہیں کچھ جنگوں پر تو پیاس کی قیمتیں اناؤنس بھی ہو گئی ہیں اگر کسی نے سواتون کی پرچیزن کرنی ہے تو میرے دیئے ویڈ سیپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہائیبرڈ بھی آویلیبل اس سال میں کر رہا ہوں تو مارکٹ میں جو پرائیسز ہیں اس سے آپ کو اچھے پرائیسز میں میں آپ کو پرچیز کر کے دوں گا تو اگر کسی بھائی نے پرچیز کرنا تو دیئے ویڈ سیپ نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے کیا پرائیسز رہیں گے اس سال آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں سب دوستوں کو ایک ہی ریگرسٹ آئے سرسکرائب کریں لائک کریں چینل کو شیئر کریں تاکہ آپ تک کی ویڈیو ملتی رہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمس کے ذہن میں ایک سوال رہتا ہے اور یہ جائز بھی بنتا ہے کہ آنے والے سیزن میں جو پیاس آنے والے سیزن ہے دوہزا چوبیس کے اکتوبر میں ہمیں پیاس کے پرائیسز کہاں ملیں گے سیڈ ہمیں کس پرائیس میں آویلیبل ہونے کے چانسز ہیں جو ہائیبریڈ کے پرائیسز ہیں جی وہ تو کچھ کمپنیز نے رانز بھی کر دی ہیں ابھی میں نام کسی کا بھی نہیں لے سکتا لیکن جو ہائیبریڈ کے پرائیسز ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اس سال پینسٹھ ہزار سے لی کر پچاسی ہزار کے درمیان میں ملے گا ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر آپ کو نبی ہزار تک بھی پرائیسز ملے تو ایک بڑی بڑا چینج ہے پہشتہ سال میں جن کمپنیز کے پرائیسز پچتر ہزار میں تھے اس سال وہ پچاسی ہزار میں جم کر گئے ہیں اور جو پچپن ہزار میں تھے وہ پینسٹھ ہزار میں آ چکے ہیں دس ہزار کا گیپ ہائیبریڈ میں مجھے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ کمپنیز اپنی جگہ پہ کھڑے بھی آپ کو ملے اور جو سوات ون اور جو دیسی جو پیاز کے جو پرائیسز ہیں تو وہ بھی انہی پرائیسز کی وجہ سے وہ بھی موف کر رہی ہیں پچھلے سال جو دیسی پیاز میں سے سوات ون ہم دے رہے تھے وہ ہم سات ہزار تک ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار کے کمپنیز دے رہی تھیں اس سال وہی جو پیاز ہے وہ آپ کو نو ہزار دس ہزار اور گیارہ ہزار کی رینج میں ملے گا تو کچھ پیاز کے پرائیسز ایسے ہیں کہ جو دیسی میں بھی ایک ہزار دو ہزار روپے کا فرق نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو نصر پوری اور بلکھارا کی جو پرائیسز ہیں وہ کچھ سٹیبل نہیں ہوتی اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہاں اس کی اویلیبلٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر وہ بہت زیادہ اویلیبل ہو رہا ہے تو پھر اس کے پرائیسز گر جاتے ہیں اگر وہ بہت کم اویلیبل ہو رہا ہے تو پھر اس کے پرائیسز اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ کچھ ملا جلا رجحان اس سال دیسی اور نان دیسی کے ساتھ ہائیبرٹ اور نان ہائیبرٹ کے ساتھ مل رہا ہے تو پیاز کے پرائیسز آپ کو اس سال ہائی ملیں گے کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے تو جن بھائیوں نے بھی پرچیسز کرنا ہے ارلی میں پرچیسز کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں اس کی شارٹیج کا بھی مسئلہ آئے کیونکہ جب چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی شارٹیج کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو میں تھا آہ کوشش کریں اگر کسی بھائی نے پرچیسز کرنا ہے تو ویڈس اٹھ جی ہے وہ نمبر پر مجھ سے واضح پہ کر سکتا ہے قیمت پوچھ سکتا ہے اگر اس کو مناسب لگتی ہے تو اسے پچھے سن پر کر سکتا ہے تو انشاءاللہ نئے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس سال کی جو ٹاپ کی دو ہزار تئیس میں کونسی ویڈی نے اچھی پرفارمنس دی ہے پیاس کی ویڈیوز میں اور آنے والی سال میں کونسی ویڈیز زیادہ کاش ہونے والی ہے کس کی ڈیمانڈ زیادہ رہے گی تو آنے والی ویڈیو لازمی دیکھئے اور انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو بناتے رہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو دیئے ویڈیو نمبر مم سے اپنے مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لئے دعاو میں یاد رکھئے اسلام علیکم اللہ مقصداきます شکریز خب شکریز خب شکریز خب شکریز favourite خب شکریز یاد؟ یاد؟ تو